یوکرین میں نیٹو اور امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے پوتن کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس لیے اب پوتن نے امریکہ کو ایک نیا سرپرائز دینے کی تیاری بھی کر لی پوتن نے یوکرین کے بعد اب ایک اور مورچے پر بہت ہی خطرناک خدم اٹھا لیا ہے دراصل پوتن کا نیا فیصلہ امریکہ کو پرمانوں حملے کی دھمکی دینے سے کم نہیں ہے پوروی روز کا ایک سیکرٹ ایر بیس یہاں پر بلادی میں پوتن کا ایک آرڈر آیا اور پورا ایر بیس ایکٹیو ہو گیا میشن کے لیے فورن روز کا ایک خطرناک نیوکلیر مم ورشب تیار کیا جانے لگا یہ پوتن کا بہت ہی پاورفول شو ہے جو دنیا میں بہت سے دیشوں کی دھلکنیں بڑھانے والا ہے پوتن کا پرمانوں حملے کا لانچنگ پیٹ ایکٹیو ہو گیا ہے کیا پوتن کا میزائل والا بڑا آرڈر بھی جلد آنے والا ہے ایسی باتیں اس لیے کیونکہ یہ تصویریں ثابت کر رہی ہیں کہ جورب کے بعد دو اور بڑے وارزون والا در ستہ پر آ گیا ہے پوتن نے یورپ کے بعد ایشیا پیسیفک شتر میں بھی اپنے پرمانوں ورشب کا استعمال شروع کر دیا یہ ہے روز کا ٹیو نائنٹی فائیف نیوکلیر کومر روز نے اپنے اس دشکوں پرانے بومر کو اب ایک نئے اور بہت بھی خطرناک میشن پر دینات کر دیا ہے اس جہاز پہ لگے پروپیلر کی آواز گزب کی ہے یہ جتنا زمین پر در آتی ہے اتنا ہی خوف اس کی اوڑان کے بعد دیکھتا ہے اس کے پروپیلر کی آواز ہزاروں میٹر کی اوچھائی سے بہت ساپ سنائی دیتی ہے یہ روز کی پرمانوں شروع والی فیٹ کا بڑا حصہ ہے روز کے رکشہ منترالے نے ایک منٹ کا ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے اس بہت ہی خطرناک ویمان کا اصلی مفصد کیا ہے ویڈیو کو بہت گوھر سے دیکھئے گا اس ایک منٹ کے ویڈیو میں ویمان کے اندر کا حصہ بہت ہی سیکرٹ طریقے سے کھلمایا گیا ہے کوکپٹ کو ایسے ریکارڈ کیا گیا ہے تاکہ اس ویمان کی اوڑان والی دیٹیل دشمن کے سمجھ میں ملکل نہ آئے کیا اس پرمانو بم ورشت بیمان میں ایٹم بم رکھا گیا ہے اگر اس بیمان میں ایٹم بم ہے تو اس کا ٹارگٹ کون ہے کیا پتن میں اسے اس کے لیے ایئر بان کیا ہے کیونکہ وہ پرمانو حملے کی گیرانٹی چاہتے ہیں یا پھر یہ جوابی ایٹمی حملے والی طاقت کا حصہ ہے جیسے انگریزی میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیچی کہا جاتا ہے تی یو نائنٹی فائیب جب آسمان میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں ہوتے ہیں سکھوئی 30 اور سکھوئی 35 فائٹر جیٹ یہ دونوں جیٹ اس بیمان کو اسکارٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے بیمان روس کے اس بم ورشت سے دور رہے آپ اسے پتن کے آسمانی بوڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کی ایئر ٹو ایئر مسائل دیکھی جا سکتی ہے یعنی یہ دشمن کے بیمان کو مار گرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے پورنی روس کے سکرٹ ایئر ویس سے شروع ہوئے اس قطرنا قرآن کا انچام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن یہ جہاز جہاں سے گزرے کر اس کی کوئی جانکاری ملتے ہیں یہ جہاز 13 گھنٹے کے ایک میشن پر ہے اور یہ بیرنگ ساگر سے ہو کر گزر رہا ہے یعنی امریکہ کے علاسکہ کو چھوٹے ہوئے یہ بیمان پرشاند بہنساگر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا امریکہ اور جاپان کو چیلنج ہے اور پوتن نے یہ میشن بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا ہے 13 گھنٹے کے اوڑان پر امریکہ اور جاپان کی نصر بنی رہے وہ بھی اس بیمان کو لگاتار ٹریک کرتی رہے آپ اسے پوتن کا نیوکلئر چیلنج کہہ سکتے ہیں جس سے پوروی گورڈر پر امریکہ اور جاپان کے لیے رونگٹے کھڑے ہونا لازمی ہے اس لیے ٹنکی کو ڈاپ اپ کرنے کے لیے آگے پہنچ جاتا ہے روس کا ٹینگ ویمان آئی ایل سیونٹی ایٹ اور پھر اس میں سے نکلا پائے ٹیو نائنٹی فائیو کے ریفیولنگ پورٹ سے جوڑ جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے آزمان میں ہی ریفیولنگ یہ دونوں ویمانوں کے لیے بہت ایک خدرنات پل ہوتے ہیں کوکپٹ کا ویڈیو پوری طرح بلر کر دیا کیا ہے دھاکہ اس کے فلائٹ پار یعنی ہوای روٹ کے علاوہ اس ویمان ٹارگٹ کے بارے میں دشمن کو کوئی جانکاری نہ ملے روس کی پاس ایسے پچاس سے بھی زیادہ بومر ہے یعنی پوتن کی نیوکلئر فورس بہت طاقتور ہے یہ بات امریکہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے روس اب تک یوکرین میں بیزی تھا لیکن اب اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دی ہیں لیکن اس کا تازہ چیلنج یہاں بھی امریکہ کوئی ہے روس یہ دکھانا چاہتا ہے تیو نائنٹی فائد کی ایک خطرناک قرآن اس بات کا بھروسہ دلانے کی بہت بڑی کوشش کہیں جائے گی یہ ساڑھے چھے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے اور ریفیولنگ کے بعد یہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریشن کر سکتا ہے یہ پندرہ ہزار کلو کے بم اور مسائل لے کر اڑھ سکتا ہے اس میں ایسی مسائلیں لگائی جا سکتی ہیں جن کی رینج دین ہزار کلومیٹر تک ہے ایسے پچاس بومرز میں سے کئی جہاز اب پتن نے جنپنگ کے ریکویسٹ پر امریکہ، جاپان اور دکھر پوریا کے آس پاس پیٹرولنگ کے لیے دینات کرنی ہیں اس سے پہلے بھی روس اور چین کے برمانو بمورشک بیمان اس علاقے میں ساتھ میں آپریٹ کرتے رہے ہیں روس کے تیو نائنٹی فائیف اور چین کے ایت سکس کے بومر اب پورو بھی چین سادر اور جاپان کے اوپر مل کر نظر لگتے ہیں یہ دونوں بیمان کئی مشن ساتھ میں انچام دیتے ہیں اور یہی امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دو دیشوں کے نیوکلئر بومر کا اس طرح ساتھ پڑنا ہوای پرشن سے زیادہ دھمکی بانی جائے گی کیونکہ یہ دونوں پرمانو حملے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس پارٹیو نائنٹی فائیف بومر نے جب تیرہ گھنٹے تک لگاتار پوڑان پھر ہی تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ڈوکیوں سے لے کر واشنگٹن بی سی تک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ روس کسی بھی مونچے پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے پہلے جون میں جب روس اور چین کے بیمانوں نے جوائن پیٹرولنگ کی تھی تب ان کو اسکورٹ کر رہے سکوئی بیمانوں کا سامنا جابان کے فائٹر جٹ سے بھی ہوا تھا دونوں بیمانوں کے پائلٹ ایک دوسری کو اشارہ کر کے اس سے آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وار جون میں کتنا کرنٹ فائلا ہوا ہے شولائی کے پہلے ہفتے میں ہی بوس کے نو سینہ برمک نے بیجن کا دورہ کیا ہے اور وہاں ان کی ملاقات چین کے رکشہ منتری سے ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کے خلاف پوتن اور چین پنگ کچھ بڑا پلانٹ ضرور بنا رہے ہیں کل ملا کر پرشانت وہاں ساغر کے علاوہ ایشیا پیسیفک کے اوبردے وار زون میں روس ایک نیا فیکٹر بن کر اوبرہ ہے چین اور امریکہ کی چکر میں پوتن نے بازی کھیل دی ہے